بڑی دھیان سے دیکھنا بلکل دھیان سے کیونکہ آج یدی آپ نے دھیان سے نہیں دیکھا تو سچ میں آپ بہت بڑے گلت فہمی میں جیئیں گے بہت بڑے گلت فہمی میں جیئیں گے لوگ کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اپنے اپنے دھرم کے نام پر لڑ رہے ہیں کہ میرا دھرم بڑا ہے میرا دھرم بڑا ہے لیکن سچائی تو یہ ہے نا کہ آپ دھرم کے لئے کیوں لڑتے ہو یار سب سے پہلے آپ ایک انسان ہو کیوں نہیں مانتی ہو کہ آپ ایک انسان ہو اس کے بعد سے آپ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو اس کے بعد میں ہو سب سے پہلے آپ انسان ہو اس بات کو آپ کیوں نہیں سمجھتے ہو بس کسی کو بھی دیکھو وہ دھرم کے نام پر لڑنا شروع کر دیتا ہے کہیں دنگا فساد ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے لوگ آکر آپ کو تکلیر کیا یار تکلیر کیا ہے کسی کو پیار سے بھی تو آپ سمجھا سکتے ہیں کسی کو آپ باتوں سے بھی کسی کو آپ بتا سکتے ہیں کیا فیدہ ہے آپ اپس میں لڑنے کیلئے دوستوں اوپر والا نے ہمیں بھیجا ہے اس دونیا میں اس لیے کہ ہم جا کر کے آپ اپس میں لڑتے رہیں ارے دوست کوئی بھی انسان سب سے پہلے وئے انسان ہوتا ہے بعد میں وہ ہندو ہوتا ہے یا بعد میں مسلمان ہوتا ہے یا بعد میں کوئی بھی جاتika یا کوئی دھرم کا مانتا ہے صرف مانتا ہے لیکن وہ اندر سے اس کے رگوں میں بھی خون دورتا ہے یہ باتیں بہت پرانی ہو چکے ہیں لیکن اسی یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھا دی ہے کہ ہر کوئی انسان ہے اور انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ کسی کو مدد کرنا کسی کو مدد کرنا دوست کسی کی ہیلپ کرنا میری باتوں سے سمات ہے نا تو ویڈیو کو لائک جلو کرنا اور اس کو اتنا زیادہ فیل آنا تاکہ ہر کسی کو پتا لگ سکے یا ہر کوئی انسان ہے انسان ہے میری بیڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا میرے چینل پر نئے تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جروع پیس کرنا کیونکہ میں پرتیکس سام کو ساڑھے پانچ بجے ایسا ہی موٹیویشنل بیڈیو آپ کو دیتا رہتا ہوں تو چلی دوستو آج کے لیے بسنا ہی تب تک لیے جائند